بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ڈو ایوری ون ویلکم بیک ٹو می چینل اگن ایک سوکی سی ریسپی کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں جی آج بنا رہی ہوں میں اورنج کیک بلکل بیکری جیسا اورنج کیک کا بہت آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں بداؤ ٹو ون اس ریسپی کو میں بناوں گی بہت آسان سمپل سی ریسپی ہونے کے ساتھ بہت ہی مزے کی اس کی ریسپی ہے بلکل بیکری جیسا کیک بنے گا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چلنجی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نائن انچ کا راؤنڈ پین لے لیا ہے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ کوکنگ آئل ڈال دیں اور اس کو بہت اچھی طرح سے برش کی مدد سے پین کے اندر پھیلا دیں چاروں طرف پھیلانا ہے اچھی طرح سے پھیلانے کے بعد ہم نے اس کے اندر گول کٹا ہوا بٹر پیپر بھی لگا دینا ہے برش کی مدد سے بٹر پیپر کو بھی بہت اچھے سے پین کے اندر سیٹ کر لینا ہے پین کو سائیڈ پہ رکھ لیں اب لے لی ہیں ایک باول کے اندر چار انڈے انڈوں کو چیک کر کے لینا ہے ایک ایک انڈا چیک کر کے لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے چینی سوا کپ گرام سے نے لینی ہے تو دو سو پچاس گرام یہ سابے چینی میں نے لی ہے پسیو ہی نہیں لی سابے چینی اور انڈوں کو اچھے سے تھوڑا سا مکس کر لیں بیٹر کی مدد سے انہیں بیٹ کرنا شروع کر دیں اب ہمیں اسے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ چینی کا دانہ اس کے اندر سے بلکل ختم ہو جائے اور اس کا کلر بلکل ہی لائٹ ہو جائے تو یہاں لائٹ ہو چکا ہے یہاں پہ ایک چائے کا چامچ اس کے اندر ونیلا ایسنس ڈال دیں بیٹ اس کو کرتے جائیں فریش اورنج کے پیسز لے لیے ہیں میں نے ایک کپ ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا ہے گرامز میں لے رہے ہیں تو سو گرام لے لیں اور اب اسے اتنا بیٹ کریں کہ یہ اورنج کے پیسز اس بیٹر کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں جب اورنج کے پیسز مکس ہو جائیں تو ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے آئل آئل لیا ہے میں نے ایک کپ ایک کپ آئل کو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر شامل کرتے جانا ہے اور بیٹ کرتے جانا ہے ایک ہی دفعہ میں سارا آئل نہیں ڈالنا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانا ہے بیٹ کرتے جانا ہے اور بہت اچھے سے ہم نے آئل کو بھی اس کے اندر مکس کر دینا ہے تاکہ ہمارا اچھا سا بیٹر بنے اور ہمارا کے ایک بہت ہی مزے کا بنے تھوڑا تھوڑا کر کے آئل میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بہت اچھے سے میں نے ان سب چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب یہاں پہ بیٹر کو بند کر دیں اس کو ٹاٹا بائی بائی بول دیں کیونکہ اب اس کا کام ختم ہے اب ہم اس کے اندر خوش چیزیں ڈالیں گے لیکن چان کے ڈالنی ہے اس لئے میں نے چلنی اس کے اوپر رکھ دی ہے سب سے پہلے جی میدہ جائے گا اس کے اندر سوا کپ گرامز میں لے رہے ہیں تو دو سو پچھتر گرام لے لیں نمک اس کے اندر ڈال دیں ایک چوتھائی چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر ڈال دیں ڈیٹھ کھانے کا چمچ چائے کا چمچ نہیں ہے کھانے کا چمچ ہے ملک پاورڈر اس کے اندر جائے گا ایک کھانے کا چمچ اورنج فوڈ کلر اس کے اندر ڈال دیں ایک جو تھائی چائے کا چمچ ان سب چیزوں کو مکس کرتے جائیں اور اس کے اوپر چھانتے جائیں لیکن یہ کٹھا ہم انہیں نہیں چانے گے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تو نیچے یہ چھنتی جائیں گی آدھی چیزوں کو ہم اس کے اوپر چھان لیں گے اور آدھی چیزوں کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے یہاں پہ آدھی ڈرائے چیزوں کو میں نے لیکوڈ چیزوں کے اندر چھان لیا ہے اب یہاں پہ بہت پیار پیار سے دھیرے دھیرے پولے پولے ہاتھوں کے ساتھ فولڈنگ والی ٹرک کے ساتھ اسے مکس کرتے جائیں یہاں تک کہ میدہ نظرانہ بند ہو جائے دیکھیں تو یہاں پہ میدہ نظرانہ بند ہو گیا ہے باقی کی ڈرائے چیزوں کو بھی اس کے اوپر لائیں اور ان کو بھی چھان لیں ڈرائے چیزوں کو چھان کے شامل کریں گے تو ریزلٹ زیادہ اچھا ہے گا اب ان کو بھی فولڈنگ والی ٹرک کے ساتھ بہت رام رام سے بہت پیار سے اس کے اندر مکس کر لیں اگر آپ لیکوٹ کلر یوز کر رہے ہیں تو وہ اب یہاں پہ اس کے اندر ڈالیں گے اگر آپ پاورڈر کلر یوز کر رہے ہیں تو اسے بھی چھان کے ہی ڈال دیں بہت اچھے سے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے پین ہمارا پہلے سے تیار ہے بیٹر کو پین کے اندر نکال لیں سارا بیٹر میں نے پین کے اندر ڈال دیا اب یہاں پہ اس کو اچھے سے ٹیپ کر لیں اس کو ہم نے پتیلے میں بیک کرنا ہے تو دس منٹ پہلے میڈیم آگ کے اوپر میں نے پتیلے کو سٹینڈ رکھ کے کور کر کے پری ہٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا پتیلہ ہمارا گرم ہو چکا ہے اب یہاں پہ پین کو اٹھائیں اور بہت احتیاط سے پتیلے کے اندر رکھ دیں اس کو فوراں سے کور کر دیں اس کو 35 سے 40 منٹ کے لیے لو میڈیم ہیٹ کے اوپر بیک ہونے کے لیے رکھ دیں پتیلے میں میڈیم ہیٹ پہ اس کو بیک ہونے میں 35 سے 40 منٹ ہی لگیں گے اس کے بعد آپ اسے چیک کر لیں اگر یہ کچھا ہو تو آپ اسے مزید 5 منٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے چیک کیا ہمارا کیک تو بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے شاتلی سٹیک بلکل صاف آئی ہے اب یہاں پہ اس کو پتیلے میں سے نکال لیں کولنگ ریک پہ رکھ لیں اسے بلکل تھنڈا کر لیں تھنڈا ہونے کے بعد ہم اسے مول میں سے نکال لیں گے اسے پہلے اس کے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہیں کیجئے گا ہاتھ جل جائیں گے تو یہاں پہ جی تھوڑا سا یہ تھنڈا ہوا تھا تو مجھے تھوڑی سی جلدی تھی تو میں نے اسے پین میں سے نکال لیا ہے تاکہ اسے میں جلدی سے مزید تھنڈا کر سکوں بٹر پیپر بھی اس کا اتار دیں اور اسے کولنگ ریک پہ ہی پڑھا رہنے دیں تاکہ یہ مزید اچھے سے تھنڈا ہو جائے بٹر پیپر میں نے اس کا اتار دیا ہے اس کو اچھے سے ہم نے تھنڈا کر لینا ہے میں اس کو کٹنگ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ بہت ہی زبدست نرم اور بہت ہی مزے کا کیک بنتا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسان بہت سمپل سی ریسپی ہے بلکل بیکری جیسا کیک آپ ویڈاؤ ٹوون بہت آسانی سے گھر پہ بنا سکتے ہیں اگر اورنڈ کا سیزنہ ہو تو آپ اس میں اورنڈ کے پیسز کی جگہ اورنڈ جوز کا استعمال کریں گے بہت ہی زبدست اور مزے کا یہ کیک بن گیا ہے ریسپی اس کی بہت ہی آسان سی ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں آپ نے ہی بنا رہے کوئی اور بنا لے کسی اور کو بہت اچھی اور مزے کی ریسپی مل جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور میرے چینل کو کر لیں وزر تاکہ آپ اس طرح کی مزے مزے کی سوکی سوکی اور بھی ریسپی آپ کو مل جائیں میں آپ سے ملتے ہوں پھر کسی نئی ویڈیو میں